الحمدللہ وصلاة والسلام علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم السلام علیکم وآلیکم السلام چلیں آج ذرا دیر ہوگی لیکن پھر بھی اپیسوڈ کر لیتے ہیں اگلا آج چوتھا اپیسوڈ ہے ہمارا اور جو بات آپ کے ساتھ میں نے آج شیئر کرنی تھی اس سے پہلے کچھ لوگوں نے سوال پوچھے تھے جو ابھی تک مالی بات ہوئی اس کے بارے میں تو اس کے دو سوال میں نے آپ کو بدا لیے تھے ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کس طرح معلوم ہوا کہ انسان خون بھائے گا فساد کرے گا جبکہ ان کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام کو ابھی خلق بھی نہیں کیا گیا تھا تو ایک تو ہے کہ اس طرح کے سوال پہلی بات چکن چاہیے بہت بیلڈ ہے اور دوسری بات یہ کہنی چاہیے کہ جن چیزوں میں اسلام نے کھل کر ہمیں کچھ نہیں بتایا اس کو اکنالج کرنا چاہیے یعنی اس کے بارے میں مفسرون کے اقوال ہیں کچھ ہمیں کہیں سے اشارہ ملتا ہے لیکن کوئی قطعی بات ایسی نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یہ ہوا تھا اور یہ ہی بات تھی یہ اس کا محس طرح جواب ہے جہاں تک میری سمجھ میں آتی ہے اشارہ کیا جا رہا ہے قرآن میں اور اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ انسان سے پہلے مخلوق تھی جس کے پاس اختیار تھا اور جب اختیار انسان کے یہ کسی بھی مخلوق کے پاس ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ غلط اور صحیح کے دونوں کی اس کے سامنے آپشن ہوتی ہے اور ان کے تجربے بین جس مخلوق کو یہ چوئیس پہلے دی گئی تھی یہ کوہت دی گئی تھی اختیار کی وہ غلط چوئیس زیادہ کرتے تھے اور وہ آپس میں خون رزی زیادہ کرتے تھے اب وہ کونسی مخلوق ہے زیادہ تر مفسرون کا اس میں ان کی رائی ہے کہ یہ جن تھے ان کا خون ہمارا تو خون جسم کا ہوتا ہے وہ آکے بنے میں مقصد یہ ہے کہ وہ دوستوں کو قتل کریں گے آپس میں جگہ اسی ہوگی ان کی اور ان کی جو کونفلیکٹ ہیں اس کے بارے میں قرآن میں اشارہ ہے کہ ہم نے اس کو ریکارڈ کیا قرآن میں تو دو جگہ ہیں قرآن میں جہاں جنہوں نے کچھ تفصیل سے اپنے بارے میں بتایا ہے اس میں جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں ان کے بارے میں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں ان میں کچھ قاتل بھی ہیں اور ہی بات وہ اپنے ابلیس کو وہ اپنا سردار نہیں مانتے جو ان میں سے مسلمان ہو گئے یا جو حق کی طرف آتے تھے جو اچھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے وہ ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا بے وکوف یا اللہ کے بارے میں اُڈی سیدھی باتیں گرتا رہا ہے تو اس کو وہ اپنا سب سے بڑا بے وکوف کہتے ہیں تو ان کے ہاں بھی ایک کانفلکٹ ہے تو شاید اس کانفلکٹ کی طرف اشارت کیا جا رہا ہے لیکن اتنی بات واضح ہے کہ کوئی نہ کوئی تجربہ ہے فرشتوں کو جس کی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے کیونکہ اگر کسی کو چوائس دی جائے تو یہ ایک possibility ہوتی ہے مقام ہوتا ہے کہ اس نے غلط چوائس کرنی ہے جیسے آپ بچے بچے کو دیکھ لیں کہ اگر آپ بچوں سے کہیں کہ اچھا بنا اوپر پانچ منٹ کے لیے جا رہا ہوں فون پر یہ بسکٹ ٹرکیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا دو بچوں کو آپ نے کہہ دیا وہ سکتا ہے ایک بچہ نہیں لگا گا دوسرا کھانے کا سارے چوائس تو کرنی ہے اب یہ نہیں کہنا کہ ایک بچہ ابلیس کو فالو کر رہا ہے ایک کچھ کرنا ہے اس سے متعلق اگلا سوال ہے آپ پھر اس سے کھانے اگلی بات کرتے ہیں اگلا سوال دی پوچھیں اب اس ابلیس کی نافرمانی ظاہر نہیں ہوئی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی مخلوق شیطان کے عمل دخل کے بغیر غلط کام کر سکے یہ بہت اہم اشارہ ہے قرآن میں ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کام ہوتا ہی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے شیطان نے مجھے اس طرف اور غلائے اور یہ غلط چوائس کر رہا ہے یہاں پر فرشتوں کو شیطان کے وجود کا بھی نہیں لیکن انہوں نے پھر بھی معلوم ہے کہ نافرمانی ہوتی ہے خون بہائے گا فساد پھیلائے گا یعنی فساد اور خون قتل فساد ان سب چیزوں اس سے ہم جو سب سے اہم اس میں جو لیسن ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم نہ اب نہ ماضی میں نہ بعد میں جا کر کہہ سکیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا شیطان کے وجہ سے کیا لوگ کہتے ہیں اگر یہ کم بخش شیطان نہ ہوتا تو ہمارے مسئلے ہی حلو شیطان سے تمہارے مسئلے نہیں ہیں شیطان میرے اندر آپ کے اندر اتنا سمجھنے بارود ہے پھٹنے کو تیار اسے ہم خود بھی بھار سکتے ہیں شیطان کیا کہتا ہے چلو دھگا دو یارا کیا ہے یعنی وہ جو انصر ہے نا ہمارے اندر جو غلط کام کر سکتا ہے وہ ابھی سے ہیں ہمارے اندر اللہ تعالی نے ہمیں کہا ہمارے بارے میں کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ہمارے بارے بھی رشادان کے بارے بھی نہیں ہمارے بارے میں کہا کہ انسان کو الہام کیا دو چیزوں کا دو سلاحیوں دو تینڈنسیز کا دو پرٹنشلز کا وہ کیا ہیں فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا فِسْقُو فُجُورَهَا خیلالردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یا نا تو فُجُور کی بھی ایک تینڈنسی رتالہ نے ہمارے اندر الہام کی اور تقوی کی بھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا نفس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انسان کی نفس کے اندر یہ دون چیزیں ودیئت ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب چوئس ہاتی ہے جس یہ بڑی عمالت اللہ نے ہمیں دیئے چوئس کی اس کے ساتھ ہمیں ایک عظیم برائیاں کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور اسی چوئس کے وجہ سے ہمیں عظیم برائیاں کرنے کی بھی صلاحیت ہے اس کی ایک اچھی مثال میرے نظیب میری فیورٹ مثالوں میں سے ہے موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام جب مثل میں تھے اور کران کے تختے کے اندر رہتے تھے ابھی وہ نبی نہیں بنے تھے وہ پرنس کی لائف رہتے تھے روائل زندگی خدا رہے تھے لیکن چھکے سے جا کے وہ مدد کیا کرتے تھے دریبوں کی دوپیر کے ٹائم پر عربوں کے ہم سے قیلولہ کہتے ہیں پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں دوپیر کے ٹائم لوگوں نے سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں تو سارے موسیٰ علیہ السلام کو سب غلال تھے بدل اسرائیل تو اس وقت پولیس والے بھی تھکے ہوتے تھے جو ان کو مار مار کے کام کرواتے تھے تو وہ بھی کوئی سڑکوں پر نہیں تھا تو وہ جا کے اس ٹائم پر جب کوئی سخت گرمی ہوتی ہے باہر کہ کوئی ٹونٹ ہی نہیں کرے گا اس وقت جا کے وہ مدد کیا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ ایسی ٹائم پر نکلے مدد کرنے کے لئے ینگ آدمی تھے تو دیکھا کہ پولیس والا ایک اپنے مسلمان کو اسرائیل کا مسلمان تھا اس وقت اس کو بٹائی کر رہا ہے چڑھتے ہیں انہیں اس سے آگیا کہ یہ غم ظلم کرتے ہیں ہم پر کہ یہ بھی بیچاری کو اس طرح مار رہا ہے مار مار کے قتل کر رہا ہے تو انہوں نے بیچ میں لڑائی کو روپنی کی کوشش کی اور ایک مکہ لگا دیا پولیس والے کو امر گیا یہ کہا نہیں کافیوں کو بتائی کہ سپران میں ستر قصص میں ہے تو واقع صرف موسیٰ فقضہ آلی اچھا یہ مارنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ ان کو اندازہ ہون نے کیا کیا ہے تو پہلے انفاظوں کی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی عمل میں سے انہو عدو المضلم مبین یہ ایسا دشمن ہے جو گمراہ کرتا ہے اور واضح گمراہی کرتا ہے تو انہوں نے پہلے بلیم کس کو کیا شیطان کو لیکن پھر اس کے فوراں بات کہا قَالَ رَبِّ إِنِّي غُلَمْ تُو نَفْسِي فَغْثِ انہوں نے دو باتیں ایک ساتھ میں کہہ لیں ایک تو یہ شیطان کی عمل میں سے وہ گمراہ کرتا ہے اور دوسرا میں نے غلطی کی اس سے بات یہ نکرتی ہے کہ اصل میں غلطی کیا تھی غلطی مکاوانہ آئی تھا غلطی جلدبازی تھی پوری سیچویشن کو سمجھنے سے پہلے انہوں نے ایکشن لیا جلدبازی العاجلت و میرے شیطان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جلدی کرنا شیطان سے ہوتا ہے تو وہ اس جلدی کو شیطان نے ایکسپوائٹ کیا کہ ظلم ہو رہا ہے تمہارے سامنے کچھ نہیں کرو گے کیا کچھ تو کرو اور وہ اچھائی کی نیت میں ان سے جلدی جلدی میں یہ غلطی ہو گئی تو غلطی کیا ہوئی کہ شیطان نے سیجیشن دی تھی کہ کرو بھائی کیا کھڑ کھڑ دیکھتے رہو گے اور وہ ایک اچھی چیز لگی بری چیز کو اچھا لگنے دیتا ہے تو ان کے ذماغ میں میں کسی کی جان بچا رہا ہوں اچھا کام کر رہا ہوں اور وہ شیطان اس چیز کو بھی ایکسپوائٹ کر دیتا ہے تو یہ شیطان کی عمل میں سے ہے کہ اس نے میری اچھی نیت کو ایکسپوائٹ کیا اور مجھ سے یہ کام نہیں کروا گیا لیکن غلطی آخر کا ہے میری ہے مجھے ریکنائز کرنا چاہیئے تھا کہ رکھ کے مجھے پوری سیچوائشن اساس کرنی چاہیئی تھی اس سے پہلے کہ میں عمل کروں یہاں سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ شیطان نے کام نہیں کروایا شیطان نہیں جس طرح کوئی سیلز پرسن ہوتا ہے نے وہ بڑی کنونسنگ طریقے سے آپ کو گاڑی مشنی کوشش کرتا ہے سائن آپ نہیں کرنے آخر میں آپ اس کو نہیں بلیم کرسکتے کہ تیرے ہو جیسے میں نے سائن کیا سائن تو آپ نے کرنے پیسے آپ نے دے رہا ہے اگر وہ آپ کو کنونس کر لیتا ہے تو وہ پھر آپ کی رلتی ہے تو یہاں اس دوسرے سوال میں اصل ایول کیا ہے اصل شر کیا ہے اصل شر شیطان ہمارے اندر ایک شر موجود ہے جس کو وہ ایکسپوائٹ کرسکتا ہے اور ہمیں یہ ریکنائز کرنا پڑے گا کہ ہمیں خود ذمہ داری لینے لوگ کہتے ہیں کیا مجھ پہ شیطان چڑ گیا تھا اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھا میں کچھ اور بن گیا تھا اور میں ان ذمہ داری نہیں لینی اپنی لیکن قرآن میں انسان کو اپنی ذمہ داری لینی ہی لینی وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایک دن میں شیطان کروں گا شیطان کی وجہ سے یہاں تک ہوا قیامت کے دن جو مقالمہ ہیں ہمارے اور ابلیس کے دن میں ہمارے ساتھ اللہ اور معادللہ جو لوگ جہنم میں جانے ہیں ان کے ساتھ ابلیس کا مقالمہ ہے وہ کہتا ہے میں نے تمہیں گا پہادا میں تو تمہیں چوئیس دی تھی تمہیں فورس توڑی کیا تھا مَا نَبِ مُسْلِخِقُمْ مُسْلِقِيَا نہ میری کوئی آثورٹی تھی تمہارے اوپر اب یہ سب ہونے سے پہلے میں آگی کی بات کر رہا ہوں پہلے لیکن جب ابلیس کو ذکارہ گیا جنت سے اور نیچے زبین پر ڈالا گیا اس پر قرآن نے کہا تھا انعبادی رئیس سلطان میرے بندوں پر تمہاری کوئی حکمرانی نہیں ہوگی سلطان عربی میں کنٹرول کو بھی کہتے ہیں میرے بندوں پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا یعنی وہ وز وز ہے کہ ہتھ لکھ جا سکتا ہے اس کے مزید اس کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں تو یہ بھی اس یہ ایک ہمیں سمجھنے کو کہ جو شرح ہے دنیا میں اس کو آپ صرف شیطان پر بھی نہیں کر سکتے شرح پہلے بھی اگزیسٹ کرتا تھا فیصلہ انسان کی اختیار میں اس لئے وہ ذمہ دار بھی خود ہے ان کے نتائج کا یہ نہیں کہتا کہ شیطان کے ائیسے ہوا ہے میں کیا کر سکتا ہوں جب یہاں پر جہوگی بار رب سے میں نے کرنی تھی وہ یہ تھی فاہبت منہ فما یکونو لبرا فیہا تخرج انکا من اسلامیین یہاں سے نیچے ہوتا ہے فاہبت منہ فبلیس نے کہا جب اس نے کہا میں بہتروں میں آگ سے بنایا گیا یہاں سے نیچے ہوتا ہے فما یکونو لکا انتا تکبر افیہا تمہارے لئے یہ تیرے لئے یہ مناسب نہیں ہے یکونو لکا تیرے لئے کوئی حق نہیں بنتا تمہارا یہاں پر تمہارے لئے امکانی نہیں کہ یہاں پر تم اپنی بڑائی دکھاؤ تتکبر افیہا اس میں دو چیزیں اہم ہیں میرے نستی پہلی کہ اس کا تکبر کیا ہے اس نے تکبر اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا اس نے تکبر انسان سے کیا تکبر کی اصل صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کو نہ مانے اپنے آپ کو بڑا مانے خدا کے مقابلے میں تکبر کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی اور مخلوق سے بڑا مانے ہم سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم دعا کر رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں تو ہمیں تکبر نہیں ہے کوئی سجدے بھی کر رہا ہو حج بھی کر رہا ہو روزے بھی رکھ رہا ہو پھر بھی اس میں تکبر ہو سکتا ہے کیونکہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عربی میں توادع کہتے ہیں humility کو بتنی رضی میں کیا کہتے ہیں تذلیر اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلیر ہو انسان بلکل کوئی ہماری کوئی انا نہیں ہے خدا کے سامنے ہم سر اپنا گران ہے اپنے چینے کو زمین پر ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے لگے کہ انسان بڑا ہمبل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ humility اور چیز ہے اور پھر جا کے اپنے بھائی کے ساتھ humility اپنے بزنس پارٹنرے کے ساتھ humility والدین کے ساتھ humility بچوں کے ساتھ humility spouse کے ساتھ humility بھائی بہن کے ساتھ وہ humility اور چیز ہے اور یہاں پر اصل تکبر انسان اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کیاں قبول نہیں ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَنَ اَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُنَ عُلُوًا فِي الْأَرْمِ وَلَا فَسَدًا وَالْعَقِبَةُ الْنُتَّقِرِ یہ آخری دھرم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جن کو انچائی وہ انچائی نہیں جاتے یعنی انچائی کا مطلب اپنے آپ کو کسی اور سے سپیریئر بننے کا انہیں کوئی بخار نہیں ہے کہ ہمیشہ کسی طرح میں اوپر آج ہوں اب اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے پاس فیرون کی طرح کا محل ہو یا میرے پاس لاکھوں ہو یا کروڑوں ہو چھوڑی چھوڑی بات بھی تقدر آجاتا ہے اچھا ان لوگوں نے یہاں پر ولیمہ کرایا تھا ہمیں تو سیچھا کرنا پڑے گا اچھا ان لوگوں نے یہاں سے اس سے ہمیں expensive کرنا پڑے گا اچھا اس کو ہمیں اس سے بہتر کرنا اس کو دکھانا ہے ہمارے پاس اس سے بہتر ہے اور یہ چیز ہم بچوں میں شروع سے ڈال دیتے ہیں بچوں میں ڈال دیتے ہیں بچوں میں ڈال دیتے ہیں بچے کسی کے گھر پہ جائیں گے اور کہیں گے اوہ تمہارے پاس playstation 4 ہے ہمارے پاس playstation 4 ہے اور وہ اس چیز کو ہم روکتے نہیں ہیں اس کو fix نہیں کرتے ہیں اور یہ جو comparison کی بنیاد پہ کہ میرے پاس ایسے جوتے ہیں تمہارے پاس تو چیپ والے ہیں میرے پاس تو یہ ہے تمہارے پاس یہ بھی نہیں ہے اچھا ہمارا گھر تو اتنا بڑا ہے تم لوگ اپائٹمین میں رہتے ہو تم لوگ شیئر کرتے ہو ہمارے تو سب کا ایک الگ ہے ایسی باتیں شروع سے ہی ہم اور بچے ہی کہاں سے سیکھتے ہیں جب یہ behavior اوپر سے دیکھتے ہیں اور لوگ اپنی parents کو comment کرتے دیکھتے ہیں ان کو بچاروں کو دیکھو کہاں رہے ہیں ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے سائیکل کو جاپ کر جاتے ہیں اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں لوگ تو ان سے ہم بچوں کو یہ تقمبر سکھا رہے ہیں شروع سے anyway آخری بات آج کے بعد میں وہ یہ ہے ساغیرین یہ کچھ لوگ اس کو controversial سمجھیں گے اس میں کوئی controversy میرے نزی کو controversy ہے ہی نہیں آپ نے کافی دفعہ ہمارے کچھ میں سنا کہا جن چڑ گیا گزی پہ شیطان چڑ گیا اس پہ ہاں save کا سایہ آگیا ہے imposition ہو گئی ہے اب اس پہ سے جن اتارنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اب شیطان شیاطین میں سے سب سے بڑا شیطان عبلیس ہے یہ سب مانتے ہیں اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا انکر من الساغیرین تم چھوٹوں میں سے ہو تم چھوٹوں میں سے ہو وہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں اور یہ الفاظ میں نے آپ کو بہلے بتایا تھا ہم سب موجود تھے نا تو ہم سب کے موجود میں ہم سارے گواہ ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بغیر شک اس سے کہہ دیا کہ وہ چھوٹوں میں سے ہیں چھوٹوں میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں ایک جس کے پاس قدرت نہ ہوئی اور دوسرا جس کی عزت نہ ہو صغیر ابھی میں صاحب کسی کو چھوٹا محسوس کرانا کسی کی بیستی کرانا بھی ہوتا ہے تو اب تمہاری کوئی عزت نہیں رہی اور کوئی حیثیت نہیں رہی اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہاری کوئی صلاحیت نہیں تم کیا چیز ہو حکیر سی چیز ہو تم شیطان میں بتایا کہ جو جو چیز وہ فیل کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ چیزیں فیل کریں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تمہاری کوئی جائش نہیں تمہارے لیے کہ تم تقبر کرو اس کا مقصد کیا بن گیا ہم میں تقبر ڈالنا ایک دوسرے کا کمپیرسن کر کے ہمیں اپنے آپ کو اوپر چاہا رہا اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا رہا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تم صاحب ہوں تمہارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے شیطان کے جاب میں سے ہمیں کنونس کرنا کہ شیطان کے پاس اتنی پاور ہے اتنا کنٹرول ہے کہ وہ انسان کی اوپر چھا سکتا ہے اس پر کنٹرول کر سکتا ہے اب اس کے موسیل جو الفاظ نکر رہے ہیں وہ شیطان بول رہا ہے وہ انسان بھی نہیں بول رہا یہ سب نانسنس ہے کیوں نانسنس ہے یہ سائنس اور سیکنالوجی کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا میں قرآن کی وجہ سے کہہ رہا قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تمہیں تمہیں کبھی میرے کسی بندے پر کنٹرول نہیں ہوگا قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا پھر جب سب سے بڑا اگر کسی پر شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہو اس کو ہم سمجھیں گے کہ اس کی پوزیشن ہوگئی ہے اس پر چڑ گیا ہے شیطان ہے نا اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اگر یہ واقعی حقیقت ہے کوئی چھوٹی بات نہیں قرآن میں روحانی مسائل کا سب سے بڑا حل قرآن خود ہے اور قرآن میں کونسی صورت ہے جس میں شیطانوں سے ہمیں چھٹکارہ دلائے گیا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَوْبِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ قُلْ اَعُوذُ بِرَوْبِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ اس کے آخری میں کیا ہے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ نَاقْ مِنْ شَرِّ الْمُسَيْطِرِ کنٹرول کرنے والے حابی آنے والے کے شر سے بچا دیں جو چاڑ جاتا ہے جو کنٹرول کرنے والے اس کے شر سے بچا دیں نہیں جو وسوسیں کرتا ہے قرآن نے خود کہہ دیا اس کی حد وسوسیں تک کی ہے پھر اس کے بعد قیامت کے دن جب نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے نہ کوئی غلط بات کہہ سکتا ہے اس دن ابلیس خود کہہ رہا ہے میری تو کوئی اتھارٹی نہیں تھی اگر وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے پوزیشن کر لی تھی ایک دو دو تین تو میں نے کابو کر لیے تھے اپنے اندر اس نے تو یہ بات نہیں کی خیامت کے لیے تو قرآن میں کئی کئی مقامات پر بہت واضح طور پر یہ بات دکھا دی گئی ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے اوپر کوئی اور مخلوق حابی آجاتی ہے انسان اتھار نے انسان کے اندر ضرور دی ہے جب سیاتی مرس ہوتے ہیں سکیٹسوفرینیاں ہوتا ہے بسپسہ ہوتا ہے بسپسہ اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ ایک چیز ہے اور وہ ایکسٹریم ہی ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے لیکن یہ انسان کوئی سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی جن چھا گیا تھا جن چڑ گیا تھا اور پھر اس کی کوئی چوائسز نہیں نہیں کہ اندر کوئی رومٹ کے ڈرول اور چلا رہا ہے یہ چیز ہمارے دیکھ میں نہیں ہے یا ہم نے اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کے واقعی سائکولوجیکل ڈسارڈرز ہوتے ہیں بچاروں کے جن کو واقعی کوئی ملتی پرسنیلٹی ڈسارڈر ہو جاتا ہے یا سکیٹسوفرینیاں ہو جاتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں اس کو ڈائیگنوز کرنے کے بجائے ہم اس پہ سے جن اتار رہے ہوتے ہیں یہ لو کہ اس پہ سے آسیب کا سائے اتار رہے ہیں اور یہ قرآن سے دوری کی ایک اثر میں مثال ہے کہ یہ ہم نے اس چیز کو اتنا زیادہ بنا لیا ہے اتنا بڑھار شرحہ بھی ہے کہ اس کا اثر میں ہماری کتاب سے اتنا ڈریکٹ کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو اہی تھوڑ کہ یہ بات بھی شروع سے ہمیں کہہ دینی چاہیے کہ جب یہ مخلوق بنی تھی اگر یہ واقعی خطرہ ہوتا تو اس وقت یہ گہنے کی بات دی انسانیت کو کہ دیکھو تم زمین پہ آ رہے ہو دیکھ کے رہنا اگر رات کی کسی درخت کی نیجے سے گزر گئے تو جن آکھا چڑھ جائے گا تمہارے اوپر کیا خبر لاری کی گئی ہے شیطان وسوسہ کرے گا اس کے وسوسے سے بچنا یہ تمہارا دشمن ہے اگر یہی سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارے نزدیک جن چڑھ جانا اگر واقعی حقیقت ہوتی تو اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے قرآن اس کے بعد وہ وارڈ ہی نہ کرے انسانیت کو تیار ہی نہ کرے اس مسئیبت سے بچنے کے لئے تو شیطان کا مقصد ہے اپنے آپ کو طاقتورد دکھانا اور ایسا دکھانا کہ اس کا واقعی کنٹرول ہے ہم پہ تو جب ہم یہ چیزیں مان لیتے ہیں تو ہم شیطان کی گیم مان کھیل رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ بلکہ گیم کھیل رہا ہم اس کو مان چکے یہ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہا تھا شیطان کے بارے میں ایک دو دن اور بات ہوگی پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب آرہا ہے جس سے یہ ساری کھانی شہر ہوئی تھی بارک اللہ علیہ وآلہکم بارک اللہ علیہ وآلہکم بارک اللہ علیہ وآلہکم بارک اللہ علیہ وآلہکم کوئی سوال آپ کے ذہنے ہیں نہیں بس پودا کر دیا آپ نے جو دو سوال تھے ان کا جواب دے ریا بارک اللہ علیہ وآلہکم